اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل نوول سٹاک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے مکمل نوول ہم تمہارے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹ اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں لون سے آتی تیز تیز آواز کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور اس نے اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کیا گھڑی پر ٹائم دیکھا تو دن کے گیارہ بج رہے تھے آج سنڈے تھا تو اس وجہ سے وہ بھرپور مین لے کر اٹنا چاہتا تھا مگر اب ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کمبل ہٹاتا ہے وہ جیسے ہی اٹھا ایک بال کھڑکی کے شیشے پر ٹھا کر کے لگی جس سے وہ ٹوٹنے سے بال بال بجا تھا سلیپر پاؤں میں ڈالتے وہ ان کی طبیعت صاف کرنے کے لیے لون میں آیا مگر وہ دونوں غائب تھے غصے سے ڈال پیلے ہوتے وہ ماں کی کمرے میں آیا جہاں وہ دونوں ان سے چپکے بیٹھے تھے علی نے اسے دیکھ کر ماں کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا مگر ثانیہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو شانزل نے ان دونوں کو گھورا تم دونوں باہرہو علی اور ثانیہ کی طرف اشارہ کرتے وہ بولا تو سادہ بیگم نے بیٹے کو دیکھا جو بہت غصے میں لگ رہا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی پھر علی اور ثانیہ نے کوئی شرارت کی ہوگی کیا ہوا ان دونوں نے کیا کیا ہے ان کے پوچھنے پر وہ شروع ہو گیا ہے ان دونوں کو پتہ ہے شور سے میری نید خراب ہو جاتی ہے تمیزی نہیں ہے جاہلوں کی طرح شور کرتے ہیں امی آج آپ بیچ میں نہیں بولیں گی ان سے پوچھنے دے مجھے کیا تماشا لگایا ہوا ہے گھر میں انسان سکھنے سے سو بھی نہیں سکتا وہ غصے میں بھرا ایسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کو کچھا چبا جائے گا سادہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھا جو ماسوم بنے بیٹھے تھے انہیں ان پر ترس آ گیا بیٹا کوئی بات نہیں بچے ہیں انہوں نے بیٹے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی اور نہیں تو کیا اب بندہ گھر میں کھیل بھی نہیں سکتا خالہ کی طرف داری پا کر سانیا فانان بولی چپرو تم لاس وارننگ دے رہا ہوں آج میں گھر میں ہوں تم لوگ شافہ سے رہو وہ سانیا کو ڈپٹتے ہوئے بولا علی تو ماں سے چپ کے بیٹھا تھا اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا مگر وہ سانیا تھی وہ زبان کو کہاں روپتی تھی فوراں بولی ویسے کونسا آپ اچھے سے پیش آتے ہیں علی نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تھی اور اس کی بات دھوری رہ گئی اور کمرے سے نکلتا شانزل فوراں پلٹا اور اسے خون آشام نگاہوں سے گھورا ساندہ بیگم کو بیچ میں بولنا بڑا شانزل تم چلو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں ماں کی کہنے پر وہ تنفن کرتا وہاں سے چڑا گیا اور ساندہ بیگم نے علی اور سانیا کے کان پکڑ لیے کہا بھی تھا شور نہ کرنا ابھی تو میں نے تم دونوں کو بچا لیا ورنہ وہ اچھے سے خبر لیتا تم دونوں کی وہ مسنوی ناراضگی سے بولیں سانیا بلبلہ اٹھی خالامی درد ہو رہا ہے علی اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا کیونکہ ساندہ بیگم نے اس کے کان چھوڑ دیے تھے اور ان دونوں کو خبردار کرتی وہاں سے چلی گئی تھی لوگاری ہاؤس میں حمید لوگاری اور حنیف لوگاری دونوں بھائی اکٹھے رہتے تھے حمید لوگاری کی شادی سادہ سے ہوئی اور ان کے دو بیٹے تھے بڑا بیٹا شانزل اور دوسرا بیٹا علی تھا شانزل ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا جبکہ علی پسریر کا طالب علم تھا حنیف لوگاری کی شادی سادہ بیگم کی چھوٹی بہن شگفتہ سے ہوئی تھی اور ان کی ایک بیٹی سانیہ تھی وہ علی کی ہم عمر تھی اپنے چچا چچی کی لادلی تھی گھر میں دوسری لڑکیوں کے نا ہونے کی وجہ سے اس کی دوستی علی سے تھی اور وہ ہر لڑکوں والی گیمز کھیلتی جو علی کھیلتا تھا پورے گھر کی وہ لادلی تھی سوائے شانزل لوگاری کے وہ اپنی شرارتوں سے اسے اتنا تنگ کر دی اور جب وہ اسے ڈانتا تو الٹا سب گھر والوں سے شانزل کو ڈانت پڑھواتی ان دونوں کی عمر میں پانچ سال کا فرق تھا مگر سانیہ نے اسے کبھی بھائی نہیں بلایا تھا وہ اسے ایسے پیش آتی جیسے علی سے پیش آتی وہ بھرپور تیار ہو کر کمرے سے نکل رہا تھا کہ لاؤنج میں بیٹھے حمید لوگاری نے اسے بلا لیا اور ان کے ساتھ وہ آفت بھی بیٹھی ہوئی تھی جی ابو کوئی کام تھا وہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا ہاں سانیہ نے اپنی دوست کے گھر جانا ہے ضروری نوٹس لینے تھے تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور پھر جہاں جانا وہ چلے جانا وہ خون کے گھون بھر کر رہ گیا ابو مجھے تو اس وقت دوستوں کے ساتھ جانا ہے اس نے ہلکا سا اتجاج کیا دوستوں کے پاس بات میں چلے جانا پہلے سانیہ کو چھوڑ دو وہ قطعی لہجے میں بولے آخر کو معاملہ ان کی لادلی کا تھا بکول شانزل کے ٹھیک ہے جلدی آؤ اسے سخت گھوریوں سے نوازتا وہ باہر چلا گیا سانیہ جلدی جلدی گاڑی میں آئی یہ نہ ہو کریلا نماؤں قزن ارادہ نہ بدل دے تمہیں آج ضروری جانا تھا دوست کے گھر وہ گاڑی سٹارٹ کرتے جارہانا انداز میں بولا تھا مجھے نوٹس لینے تھے کل میں اس کے پاس بھولائی تھی وہ خلافے توقع شرافت سے بولی ہاں تو تمہیں بگ بگ کے سوا یاد ہی کیا رہتا ہے جب بھی مجھے کہیں جانا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مسئبت کھڑی کر دیتی ہو ایک چھوٹی کا دن ہوتا ہے جس میں دوستوں سے ملنے کا ٹائم ملتا ہے لیکن نہیں میرے لیے تو مسئبت کھڑی ہو جاتی ہے اس کا پشتاوہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا تو منع کر دیتے ہیں کسی نے زبردستی تھوڑی کہا تھا اور اپنے اببہ کے سامنے تو آپ بڑے چاپ لیوس بن رہے تھے جتنی زبان یہاں چلا رہے ہو وہاں چلا لیتے تو دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے وہ کیوں اس سے پیچھے رہتی اپنی زبان کے جہر دکھائے جا رہی تھی تم میری گاڑی میں بیٹھ کر مجھ سے بتمیزی کر رہی ہو وہ دانت پیس کر بولا بتمیزی کے جواب میں بتمیزی ہی کروں گی وہ معصومیہ سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی ہاں تم ہو بھی نانسنس وہ اس کا مزاق اڑاتے ہوئے بولا آپ تو جیسے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے تمیز میں وہ چڑتے ہوئے بولی شانزل نے اس کے دوست کے گھر کے آگے گاڑی روٹی اور گھڑی پر ٹائم دیکھا جلدی سے نوٹس لے کر آؤ میں صرف دس منٹ تمہارا انتظار کروں گا سانیہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کے سر پر کچھ دے مارے گی اور گاڑی سے اتر آئی عریبہ سے نوٹس لے کر وہ جان بھوچ کر اسے فضول کی ہانکتی رہی اور ٹھیک آنڈے گھنڈے بعد جب باہر نکلی تو وہ ہورن پر ہورن بجا رہا تھا اس کے شہانہ انداز سے چلنے پر شانزل کو اور تپ چڑی اور وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی ٹائم پر آئی ہوں گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بولی مہربانی تمہاری شانزل نے جل کر تنس کیا اور اس کا موڈ بتا رہا تھا کہ اسے کس قدر غصہ آ رہا تھا سانیا نے چپ ہو جانے میں ہی آکیا سمجھی ورنہ یہ نہ ہو کہ گاڑی سے ہی دھکا دے دے سانیا موبائل پر لگی ہوئی تھی کہ شگفتہ بیگم نے اسے سب کے لئے چائے بنانے کو کہا اور اس کا مو بن گیا پر ماں کی گھوریوں کی وجہ سے کچھن میں آ گئی اور ایسی حرکتیں کرتی رہی جیسے چائے بنانا ہی نہ آتی ہو سانیا چائے بن گئی وہ بولتی ہوئی اندر آئیں اور سانیا کو کچھن میں کرسی پر بیٹھا دیکھ کر سمجھ گئے شہزادی صاحبہ آرام سے بیٹھنی تھی سانیا میں نے تمہیں چائے بنانے کے لئے کچھن میں بھیجا تھا نہ کہ آرام فرمانے کے لئے اس نے تو سوچا تھا وہ اب تک چائے بنا چکی ہوگی مجھے پتا ہی نہیں ہے چائے بنائی کیسے جاتی ہے وہ اس نے انہیں اطلاف راہم کی چائے پی کیسے جاتی ہے یہ میری بیٹیا رانی کو خوب پتا ہوتا ہے ماں نے دام پیستے ہوئے کہا ہاں کپ ہاتھوں میں لے کر آرام سے ٹی وی کے آگے بیٹھ کر چائے بھی جاتی ہے وہ معصومیوں سے بتا رہی تھی سانیا ڈراما بن کر اور چائے بنا کر لاؤنج میں لے آؤ سب انتظار کر رہے ہیں سختی سے کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تو وہ موں کو سوڑتے ہوئے چائے بنانے لگی اور لاؤنج میں لے کر آئی تو سب انتظار کر رہے تھے وہ موں بناتے ہوئے سب کو چائے پیش کرنے لگی اسی وقت علی کی زبان کو خجلی ہوئی شکر ہے آگے ہی چائے رینگتے رینگتے اس کی زبان پر سانیا نے نتنے پھلائے اور تڑک کر بولی ہاں مگر تمہارے لئے تو بالکل بھی نہیں آئی اس ظلم پر علی بیچارے کا موں کھل گیا موں بند کرو چائے کی جگہ مکھیوں کی بارات چلی جائے گی مزے سے چائے پیتے ہوئے وہ بولی مجھ پر یہ ظلم کیوں کچن میں تمہیں خالہ نے زبردستی بھیجا تھا میں نے تو نہیں علی جھلاتے ہوئے بولا تو سب کے لبوں پر مسکرہت دار گئی اور تب ہی حنیف صاحب بولے کیوں بھائی میری بیٹی کو زبردستی کچن میں کیوں بھیجا باپ کی طرف دار بنتے دیکھ وہ موں بنا کر بیٹھ گئی ایک چائے ہی تو بنائی ہے اور لڑکیوں کے کام کرنے چاہیے وہ شہر کو جواب دیتے بولی بچی ہے ابھی سیکھ جائے گی سختی مت کیا کرو میری بیٹی پر وہ کھل اٹھی اور ان کے پاس جا بیٹھی ماں نے بیٹی کو سخت گھوریوں سے نوازا جو پہلے موں بنا کر بیٹھی تھی اور اب چہک رہی تھی تھپڑ کی آواز سے پورا لاؤنج گونج اٹھا تھا شانزل سخت غصے اور سرخ ہوتی آنکھوں سے علی اور سانیا کو گھر رہا تھا سارتہ بیگم اور شگفتہ بیگم لاؤنج میں آئیں تو دیکھا علی نیچے سر کیے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا مطلب اسے تھپڑ پڑا تھا اور اس کا گال سرخ ہو رہا تھا ساتھی سانیا کھڑی تھی جو شانزل کو کچھا چبا جانے والی نگاہوں سے گھر رہی تھی انہیں سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا آج سانیا اور علی کے کالج میں پیرنس میٹنگ تھی شانزل وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا اور جب واپس لاتا تو غصے سے برا حال تھا یہ مارکس لیا ہے تم نے دو سبجیکٹ میں فیل ہو چکے ہو تم وہ حیرت اور صدمے سے علی کو بولا جو شرمنگی سے سرچکائے کھڑا تھا اس کا تو مجھے پتا تھا یہ جھنڈے ہی گاڑے گی اس کے ساتھ مل کر تم بھی نالائک ہوتے جا رہے ہو اس نے علی کے کان کھینچے تو سانیا تپ اٹھوئی اور آہستہ آواز میں بڑھ بڑھائی خود کون سا لائک ہیں کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے خود بڑے جھنڈے گاڑے تھے بڑھ بڑھاتے ہوئے شانزل کی گھورتی نگاہیں خود پر محسوس کی تو بیچارگی سے مو بنا کر سر جھکا گئی ساجدہ بیگم اور شگفتہ بیگم نے ان کے ٹیس میں مارکس دیکھے تو وہ بھی غصہ ہوئیں علی دو مزامین میں فیل تھا اور سانیا تین مزامین میں فیل ہوئی تھی اب اس میں ہمارا کیا توصور ہم نے تو پڑھا تھا خالہ اور امی آپ کو تو پتہ ہے ہم پڑھتے تھے اب مارکس اچھے نہیں آئے تو ہم کیا کریں وہ مار و خالہ کی طرف مددگار نظروں سے دیکھ کر بولی جیسے کہہ رہی ہو کہ خدا کا واسہ ہے اس آفت سے بجا لیں تم کچھ نہ کرو تم صرف بلا لے کر کبھی کھڑکیاں تو کبھی گمڑے توڑتی نظر آو یا ٹی وی سے چپکی نظر آو لب بھیجے وہ تنسیہ لہجے میں بولا ورنہ دل تو کر رہا تک کھینچ کر دے ایک تھپڑ گوشٹ ٹکانے آ جائیں شرمیدہ ہونے کے بجائے بحث کیے جا رہی تھی علی ایک بات کال کھول کر سن لو آئندہ تم صانیہ کی ساتھ کھیلتے ہوئے نظر نہ ہو انڈرسٹینڈ علی کو وان کرتے ہوئے وہ بولا صانیہ کو اس نائنصافی پر تک چڑھی تو فوراں بول اٹھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں آپ کے بھائی کو نہیں پڑھنے دیتی سچ تو یہی ہے شانزل نے تنے ہوئے نکوش سے جواب دیا لیکن وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ شانزل نے اسے جھاڑ کے رکھ دیا بحث تو تمہیں بہت کرنی آتی ہے جتنی زبان تمہاری چلتی ہے نا اتنا دماغ چلا لیا ہوتا تو آج مجھے وہاں شرمندگی نہ ہوتی اسے ڈانٹ کر وہ علی کو سخت نظروں سے گھورتا وہاں سے چلا گیا صانیہ کو زور سے رونا آیا آنکھوں میں آنسوں آگئے سادہ بیگم کا دل پسیجا اچھا رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم دونوں فریش ہو کر آو کھانا لگواتی ہوں میں خالہ کی حمددی کرنے پر وہ زور و شور سے رونے لگی پھر ماں کی دھپ کی وجہ سے اپنے آنسوں پہنچنے پڑے کیا ہے امی صحیح سے روک بھی نہیں منانے دیتی ایک غم تو ہلکا ہوا نہیں آپ نے دوسری چوٹ دے دی وہ چہرے پر معصومیت سموتے ہوئے بولی ڈرامے بازیاں دیکھو اس کی وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے وہاں سے چلیں گی کھانا بھی تو لگانا تھا بیٹی کی ڈرامہ بازیوں سے تو پیٹ بھرنے سے رہا خالہ بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی تب ہی علی کو بولنے کا مقعہ ملا تمہاری زبان کو سکون نہیں ملتا تمہاری وجہ سے بھائی کو غصہ زیادہ آیا نہ میں تمہارے بھائی سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی اس کے غصے سے اور تمہاری لا کے لیے عرض ہے یہ جو میری زبان ہے آج اسی نے تمہیں بچایا ہے ورنہ وہ تمہارا سڑیل بھائی ہے نا وہ آتوں میں دھنک کے رکھ دیتا علی کے اسے الزام دینے پر ثانیہ کو اور غصہ آیا کاش نہ میں تمہارے ساتھ اس دن فلم دیکھتا اور نہ فیل ہوتا علی کو اب بھی افسوس ہو رہا تھا اب یہ بھی میرا ہی قصور ہے کہہ دو میں نے تمہیں مجبور کیا تھا علی کو سناتی وہ تنفن کرتی وہاں سے چلی گئی گرمیوں کی عام عام تھی دن بڑے ہو رہے تھے اور آج کا دن تو اسے بہت بڑا لگ رہا تھا اعتوار کا دن تھا جس کی وجہ سے وہ گھر پر تھی علی بھی باہر گیا ہوا تھا خالہ اور امی بھی رشتہ دار بیمار تھا اس کی آیادت کے لئے گئی تھی اور وہ بہت بور ہو رہی تھی کمرے سے نکل کر دیکھا تو کچن سے شانزل نکلتا دکھائی دیا وہ کچن سے کمرے کی طرف گیا تھا سانیہ کچن کی طرف دوڑی وہاں دیکھا تو شانزل نے چائے تیار کی ہوئی تھی اس کے دوست آئے ہوئے تھے باقی تو وہ کچھ بنا نہیں سکتا تھا تو اس نے خود چائے بنا لی اور کمرے سے اپنا موبائل لینے چڑا گیا سانیہ نے کچھ سوچا اور چائے میں بہت سارا نمک ڈال دیا اور جلدی جلدی اپنے کمرے میں آ گئی ڈیئر کزن تم نے کہا تھا میں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی میں بہت کچھ کر سکتی ہوں وہ خود کو اس راہے بنا نہ رہ سکی اب مزہ آئے گا اور شانزل لوگاری کو پتا چلے گا انسرٹ کیا چیز ہوتی ہے دروازے کو لاغ کیے موبائل ہاتھ میں لیے وہ انتظار کر رہی تھی کب شانزل شرمندہ ہو کر گھر واپس آتا ہے اسے پتا نہ تھا وہ اتنی جلدی واپس آئے گا وہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجا رہا تھا کانوں میں ہینٹ فری ڈالے وہ مصروف انداز میں آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا سامنے وہ غصے سے صرف چہرہ لیے گھر رہا تھا دلی دل میں ہستی وہ معصومیوں سے بولی کوئی کام تھا آپ کو شانزل نے اس کی خوبصورت چڑیل کو دیکھا جو ہمیشہ سے ہی اس کا کام بگاڑنا اپنا فرض سمجھتی تھی لیکن آج وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا مجھے تم سے کیا کام ہو سکتا ہے تو پھر میرا ٹائم کیوں ضائع کیا دو گھنٹے سے فلم دیکھ رہی تھی اس کا انڈ ہونے والا تھا سارا مزہ خراب کر دیا وہ ایسے مو بنا کر بولی جیسے وہ دو گھنٹے سے کمرے سے باہر ہی نہ نکلی ہو چائے میں نمک کیوں ڈالا تم نے وہ بھینچے ہوئے لہجے میں گھر آیا چائے میں نمک ڈالتے ہیں یہ کونسی نہیں چائے ایجاد ہو گئی ہے جس میں نمک ڈالتے ہیں وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی بکواس بند کرو تم نے چائے میں نمک ڈالا تمہارے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا وہ غصے میں کہتے ہوئے آگے بڑھا سانیا دو قدم پیچھے ہٹی اور پھر ڈڈائی سے بولی میں کیوں ڈالوں گی اور مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں چائے میں نمک ڈالتے ہیں یا نہیں اس کے کہنے پر شامزل نے اس کا بازو دبوچا آئندہ میرے ساتھ اس رہاں کا مزاق کرنے کی کوشش مت کرنا سمجھی تم غصے سے سوخ ہوتی آنکھوں کو اس پر گاڑے وہ سختی سے بولا سانیا کا چڑیا سا دل ڈرسا گیا اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھنانے لگی جبکہ وہ ابھی تک غصے میں تھا اپنے مضبوط ہاتھ اس کے بازو میں گاڑے اسے گھورتا رہا اور اسے جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے چلا گیا سانیا غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی شام تک شانزل کو اس بات کر در رہا تھا سانیا اس کی شکایت ابو سے نہ کر دے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا وہ کوئی غلطی کرتی شانزل کو کوئی کام خراب کرتی تو وہ اگر اسے تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیتا تو اس کے تایا اور خالہ امی اس کی ڈھال بن جاتے اور الٹا شانزل کو وہ ڈانٹ بڑھواتی تب سے شانزل کو اپنی اس ڈرامے باز کزن سے سخت پیڑ تھی شام کے کھانے کے دوران وہ نہ آئی تو تایا ابو نے علی کو اسے بلانے کے لئے کہا اور جب وہ آئی تو اس کی آنکھیں سرک تھیں مو پھولا ہوا تھا آج ہماری شہزادی کھانے کے لئے کیوں نہیں آئی تبیہ ٹھیک ہے نا تایا ابو نے اس کی شکل دیکھ کر فکر مندی سے کہا شانزل کو کوفت ہونے لگی ان لوگوں نے اسے سر پر چڑھا رکھا تھا اور شانزل کو جھڑکا لگا جب سانیا نے اس کی شکایت کرنے کے بجائے آرام سے کھانا کھانے لگی اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اچھا دماغ ٹھکانے لگایا تھا کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو ابو نے بات شروع کی علی تمہیں نہیں لگتا تمہارے بھائی کی شادی کی عمر ہو چکی ہے اور اب تمہاری بھابی آ ہی جانی چاہیے وہ مخاطب تو علی سے تھے مگر نظریں شانزل پر تھیں علی کو تو جیسے موقع مل گیا تھا میں بھی یہی چاہتا ہوں میری بھابی آئے جسے میں نقرے دکھاؤں ڈاڑ اٹھواؤں آپ لوگ تو سانیا سے فارغی نہیں ہوتے وہ شریع لہجے میں بولا ان کی طرف دیکھا اور سمجھ گیا ماں صاحبہ اس کے لئے لڑکی ڈھونڈ بیٹھی ہیں تمہارے کیا ارادے ہیں برکردار ابو نے پھر اسے مخاطب کیا آپ لوگ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میرے لئے لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہو وہ ان کی بات کو مزاق میں لڑاتے ہوئے بولا مگر اسے کیا پتا تھا ان کی اگلی بات اس کے سر پر چھت آن گری تھی لڑکی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے میں سانیہ کی بات کر رہا ہوں تم جواب دے تو ہم دیر نہیں لگائیں گے تمہارے سر پر سہرہ سجانے میں وہ تو گویا تیار بیٹھے تھے ابھی اپنی چہیتی کی بہرات لے جائیں ایک لمحے کے لئے تو وہ کچھ بولی ہی نہیں سکا لیکن پھر اس نے حمد کی جس لڑکی کو وہ ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا اسے ساری زندگی کیسے برداشت کرتا ساری ابو میں سانیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہم دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں وہ کسی بات کو سیریس ہی نہیں لیتی آپ لوگوں کی محبت میں اب میں خود کو قربان نہیں کر سکتا وہ جو موہ میں آیا بولتا چڑھا گیا حمید صاحب نے بھائی کی طرف دیکھا جن کا چہرہ بہت سرخ ہو رہا تھا ٹھیک ہے تم اپنی پسند ہمیں بتا دینا ایک بات کان کھول کر سن لو اس گھر کی بیٹی کے لئے ایسے الفاظ تم نے پہلی بار مو سے نکالے ہیں آئندہ مت نکالنا وہ سنجیدہ لہجے میں بولے اور وہاں سے چلے گئے شانزل نے ماں کی طرف دیکھا جو ناراض نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور کمرے میں بیٹی سانیہ اس وقت شانزل کو کوس رہی تھی ان کی باتیں سن کر وہ کمرے میں چلی آئی اور تب سے وہ بولے جا رہی تھی تو میں کان سا اس سے شادی کرنے کے لئے مری جا رہی تھی بڑا آیا سیریس ہی نہیں لیتی وہ اس کی نکل اتارتے ہوئے بولی تم اس لڑکی کا نام بھی نہیں بتا رہے جسے تم پسند کرتے ہو اور نہ سانیہ کے لئے ہاں کرتے ہو ساجدہ بیگم نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا انہوں نے اسے کہا تھا وہ جس لڑکی کو پسند کرتا ہے انہیں بتا دے اور اس نے جان چھڑانے کے لئے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے امی چاہتی تھی وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتی تھی اور یہی پہ آکے وہ پھنس گیا تھا کوئی لڑکی ہوتی تو بتاتا نہ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کاش کوئی لڑکی پسند کر لیتا سانیہ سے تو جان چھڑتی اب ایک دن میں وہ امی کو اپنی پسند کی لڑکی کیسے دکھاتا جبکہ وہ سیرے سے تھی ہی نہیں امی میں ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتا ہوتنگ آ کر بولا کیا چب بڑے ہو جاؤ گے تب شادی کرو گے وہ ناراضگی سے بولیں ان کا دل تو اس نے توڑ دیا تھا اور ان کی کلوتی بھانجی کو ریجکٹ کر کے اور پھر آخر میں وہ ہتیار ڈالتے ہوئے بونیں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں آج کل کی اولاد ماں باپ کی کہاں مانتی ہے باقی سارے فرائز پورے کیے تو یہ بھی ہمارا فرض ہے مگر تمہیں ہماری بات کیوں سمجھ میں آئے گی شانزل بے ساختا ان کی طرف بڑھا میری پیاری امی ناراض نہ ہو وہ ان سے لپٹ کر دلار سے بولا مگر وہ اسے پرے ہٹاتے اس کے کمرے سے نگل گئی سانیا اس صورتحال سے خوش تھی کہ شانزل نے خود ہی منع کر دیا تھا ورنہ وہ کونسا اس سے شادی کرنے کے لئے تیار بیٹھی تھی آج کل خالہ اپنی امی شانزل کے رشتے دیکھ رہی تھی اور جس میں امی بھی شامل تھے مگر خالہ کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی اور وہ بھی دیکھ رہا تھا کوئی بھی اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا اور جبکہ خود تو وہ کسی کو پسند کرتا ہی نہیں تھا تو اس نے تھک ہار کر امی کو سانیا کے لئے اوکے کر دیا اور سب کی تو گویا مراد بر آئی تھی سانیا تو بھیوش ہوتے ہوتے بچی جب امی نے اسے یہ خبر سنائی کہ ان کے عزیزت جان بھانجے نے اس رشتے کے لئے ہاں کر دی ہے سانیوں کو تو مانو آدھ لگ گئی تھی فوراں بنا کر دیں خالہ کو میں آپ کے بھانجے سے شادی نہیں کروں گی اس کی بات پر ان کے ماتے پر بھل آگے اور وہ برہمی سے گویا ہوئیں میرا دماغ خراب ہے جو منع کر دوں شانزل جیسے لڑکی قسمت والوں کو ملتے ہیں اور تم میری نظروں کے سامنے رہو گی مجھے اور کیا چاہیے تمہارے ابو نے ہاں کر دی ہے تمہارے سیکنڈیئر کے پیپرز کے بعد شادی ہو جائے گی انہوں نے تو سب کچھ تیہ کر لیا تھا امی آپ کی بیٹی کوئی گری پڑی نہیں ہے آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو یاد دلاتی ہوں اس شانزل نے میرے بارے انہوں نے اس کی بات کاٹ دی اور قطعی لہجے میں بولی جو کچھ بھی کہا تھا صحیح کہا تھا اور تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی ہیں اب تو صدھر جاؤ اور اب بھی اس کے ساتھ کسی نے زبردستی نہیں کی تو میں کیوں اس بات کو انا کا مسئلہ بنانو وہ میرے بیٹوں جیسا ہے ان کے آخری الفاظ پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا اور صدمے سے بولی میں تو ستیلی ہوں نا آپ کی فضول مت بولو اور جاؤ میرے لئے چائے بنا کر آو گویا دفع ہو جاؤ یہاں سے وہ بھی ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی مگر ماں صاحبہ کی گھوریوں کا مقابلہ کرنے سے اچھا تھا وہ چائے بنانے چلی جاتی تو اس نے کچن کا رخ کیا پیپرز شروع ہو چکے تھے اس نے بھی ماں سے جد باندھ لی وہ پیپرز کی تیاری ہی نہیں کرے گی تو انہوں نے غصے سے کہہ دیا اسی وجہ سے تمہاری شادی کر رہی ہوں پڑھنے سے تو تم رہی پھر ماں کے تانوں کا اثر تھا کہ اس نے پیپرز میں دل لگا کر پڑھا تھا پیپرز ہونے کے بعد گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں دونوں خواتین کے آئے روز بازار کے چکر لگتے وہ انتظار میں رہی کہ شانزل اسے پوچھے گا اور وہ اس رشتے پر خوش ہے یا نہیں مگر اس کا انتظار انتظار ہی رہا جلتے کڑھتے دن گزرنے لگے اور وہ بھی دن آ گیا جب وہ شانزل لوگاری کے نام ہو گئی سب کے چہرے پر خوشیاں رکس کر رہی تھی خالہ اور امی تو بار بار ان دونوں کی نظر اتار رہی تھی تمام رسموں کے بعد اسے شانزل کے کمرے میں بھیجا گیا سرک پتیوں سے سجے کمرے میں بیٹ پر بیٹھی وہ ایسے تھی جیسے زبردستی بٹھایا گیا ہو اور اس کے ذہن میں اٹھ پٹانگ باتیں آ رہی تھی اور وہ اپنے خدشے کو زبان پر لاتے ہوئے بولی کہیں وہ شانزل مجھ سے بدلہ تو نہیں لے رہا اسے تنگ بھی تو بہت کیا تھا میں نے اور وہ آج مجھ پر کیسے روک جمائے گا اس جن بھی اس نے مجھ پر بہت غصہ کیا تھا بولتے ہوئے وہ بیٹ سے اٹھ کڑی ہوئی دوبٹہ اتار دیا اور خود کو جوری سے آزاد کرنے لگی مگر تب ہی دروازہ کھول کر شانزل اندر آ چکا تھا اسے اپنی دلھن کے روپ میں دیکھ کر شانزل کے دل کی حالت بدلی تھی سرخ رنگ کے عروسی لباس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی سانیا نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور اپنا کام کر دی رہی شانزل کو اس کی بے نیازی بہت کھلے تھی مانا کہ ان دونوں کی دوسی کے بھی نہ رہی تھی لیکن اب تو ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی مگر محترمہ کے انداز بتا رہے تھے کہ ابھی لڑ پڑے گی خیر وہ بھی کچھ کم نہیں تھا کوئی بات تو کرنی تھی وہ آگے بڑھا اور اس کے پیچھے ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے بے حد ماسومانہ انداز سانیا نے مشکوک انداز سے اسے دیکھا اور تیوری چڑھا کر بولی یہ تیہ تھا وہ اس شخص کو کبھی یہ ظاہر نہیں کرے گی کہ وہ اس سے ڈرتی ہے دکھائی نہیں دے رہا یعنی کہ اس کا انداز صحیح تھا وہ تھنڈی سانس بھر کر رہ گیا دکھائی تو دے رہا ہے لیکن میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں تم ایک دلہن ہو اور دلہن کی طرح بیٹھ پر بیٹھو ورنہ تم آج رات بھی لڑنے کا ارادہ رکھتی ہو تو پھر بعد میں مجھے الزامت دینا کہ میں تم سے سختی سے پیش آیا ہوں آنکھوں میں سنجید کی سموئے وہ اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا سانیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چوڑیاں اتارنے لگی شانزل نے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا مجھے لگتا ہے تم ایسے نہیں سمجھو گی مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اس کے دھمکاتے لہجے پر وہ چڑھ سی گئی کیا کریں گے آپ وہ تنک کر بولی تھی پیار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا سانیا کا دل دھڑک اٹھا یہ کیا کہہ رہا تھا وہ اس نے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں اس پر گھبرات پاری ہو گئی تھی اس کی نظروں سے جنجلا کر وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی شانزل نے اسے بیٹ پر بٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا بہت پیاری لگ رہی ہو آج سانیا اس کے لفظ آج میں اٹھک گئی تھی اور وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا اور بھرپور شرارت سے بولا صرف آج پیاری لگ رہی ہو پہلے تو لڑا کا لگتی تھی سانیا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑانا چاہا دلھن شرماتے ہوئے اچھی لگتی ہے نہ کی لڑتے ہوئے سانیا نے کڑے تیوروں سے اسے گھرا مگر نظریں جھکا گئی اور شانزل نے اس کی پلکوں کا یہ نظارہ دیکھا تھا اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور سانیا اس پر تو شانزل لوگاری کا سہر چھایا ہوا تھا اوف تک نہ کر سکی تھی ولیمے کے دن تک سب کچھ ٹھیک رہا تھا سانیا کو شکایت تھی شانزل نے اسے کوئی رونمائی گفت نہیں دیا تھا اور اس کا غصہ اور زیادہ تب بڑھا جب شادی کے پانچ میں روز بعد تایا ابو نے ان دونوں کو کہیں گھومنے پھنے کو کہا اور شانزل نے انکار کر دیا اور وہ مو بسورنے کے سوا کر ہی کیا سکتی تھی وہ سوفے پر بیٹھی تھی کہ امی نے اسے دیکھتے ہی اپنا سر پیٹ لیا سانیا یہ کس حالت میں بیٹھی ہو اٹھو تیار ہو جاؤ شانزل آنے والا ہے ان کے سختی سے کہنے بڑنا چار اسے اٹھنا بڑا کمرے میں آئی اور پنک کلر کا سوٹ نکالا اور پہن لیا لائٹ میک اپ اور لمبے بال کھول رکھے تھے جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی تھوڑی دیر بعد شانزل بھی آ گیا سب لوگوں کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا شانزل کے کمرے میں چلے جانے کے بعد علی نے فلم لگا رکھی تھی اس کے ساتھ فلم دیکھنے میں دو گھنٹے لگ گئے وہ کمرے میں آئی تو شانزل اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا اس نے سب کا سانس لیا وہ دو گھنٹے لاؤنج میں بیٹھی رہی ورنہ وہ تو بور ہو جاتی اس کے آتے ہی شانزل نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا آپ اپنا کام کر سکتے ہیں سانیہ نے فراغ دلی سے کہا مگر موکہ زاویہ ٹیڑا ہی رہا میرا کام ختم ہو گیا ہے شانزل نے گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا سانیہ اس کی نظروں سے پزل ہو جاتی تھی میں لائٹ بند کر دوں مجھے نیند آ رہی ہے وہ لائٹ بند کرنے کے لیے اٹھی تھی کہ شانزل نے اسے اپنی طرف کھینچا اگر تم لائٹ بند کر دو گی تو میں تمہیں دیکھوں گا کیسے اس کے چہرے سے لٹیں ہٹاتے شانزل نے سرگوشی میں کہا سانیہ کا رزلٹ ابھی نہیں آیا تو شگفتہ بیگم نے اسے کام کرنے پر زور دیتی تھی شانزل سارا دن آفیس میں ہوتا تھا تو اسے علی کے ساتھ اپنے پسندیدہ کام کرنے کا وقت مل جاتا تھا اس وقت وہ مزے سے کمرے میں لیڈی ٹی وی دیکھ رہی تھی شانزل آج آفیس سے جلدی آ گیا تھا سانیہ ٹی وی میں اتنی مگن تھی کہ اسے شانزل کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی بیٹ کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی کشنز نیچے بکھرے پڑے تھے اور وہ خود دوبٹہ سے بینیاز ٹی وی میں مگن تھی اس نے ریموڈ اٹھا کر ٹی وی آف کیا تو وہ ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی دوبٹہ اٹھایا اور خود پر پھیلایا آپ کا بھائے سانیہ نے ریموڈ اٹھاتے ہوئے پوچھا جب آپ دنیا جہاں سے بینیاز ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی شانزل نے تنزیہ کہا اور مشکل سے اپنی ناغواری کو چھپایا اور وہ اس کا تنز بولے بغیر بولی آج آپ جلدی آگئے ہیں کیا آپ کی گھڑی خراب تھی شانزل کے لبوں پر مسکرات بکھر گئی سانیہ نے اس کی طرف دیکھا جو زندگی میں پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر اور اس کی بات پر مسکرائیا تھا ویسے ہی آج گھر جلدی آنے کو دل چاہ رہا تھا اس کی بات کا جواب دے کر وہ واش روم میں گھس گیا اور دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ مہدرما دوبارہ ٹی وی آن کر کے بیٹھی تھی شانزل نے بیٹھ کی چادر ٹھیکی کشن سوفی پر رکھے اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا آپ میرے ساتھ فلم دیکھیں گے وہ بچوں کے اسے اشتیاق سے بولی دیکھ لیتا ہوں شانزل نے مختصر سا جواب دیا سانیہ مونگ پھلی کھا رہی تھی کسی حد تک تو اس کا ساتھ دیا تھا مگر وہ گھزی پیٹی سٹوری سے اکتا گیا تھا سانیہ ٹی وی بند کر دو اس فلم سے نہ دیکھنا ہی اچھا ہے وہ جن جلاتے ہوئے بولا کتنی اچھی فلم تو ہے سانیہ نے نظریں ٹی وی پر مرکوز کر کے جواب دیا شانزل نے ٹی وی آف کر دیا تھوڑی سی تو رہتی ہے پلیز دیکھنے دے وہ اس کی منت کرتے ہوئے بولی نہیں اٹھو سو جاؤ شانزل نے اس کی آنکھیں دکھائیں تو وہ کہاں ڈرتی تھی سچی میں تھوڑی سے رہتی ہے اینڈ تو اچھا ہے بہت مزا آئے گا وہ خوش آمد کرتے ہوئے بولی شانزل نے ٹی وی آن کر دیا تھا اب وہاں رومنٹک سینجر رہا تھا اس سے اچھا تو میں رومنس کر لیتا ہوں شانزل کی بات پر اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی تھی مجھے نید آ رہی ہے سانیہ نے ٹی وی آف کیا اور وہاں سے اٹھ گئی شانزل موپھلی کے چھلکوں کو دیکھ کر رہ گیا جسے مہترمہ نے اٹھانے کی زہمت تک نہ کی تھی اپنا ناغوار موڑ چھپاتا وہ ان چھلکوں کو دس بین میں ڈالایا تھا سانیہ اٹھ جاؤ شانزل نے دھاڑ کر کہا مگر ادھر فرق کسے پڑا تھا پندرہ منٹ سے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے ایسی جھیٹ نیند کسی کی نہ دیکھی تھی اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور دوبارہ موپر کمبل ڈال لیا شانزل نے اسے بازوں سے پکڑ کر بٹھایا مجبوراً اس نے اپنی آنکھیں کھولی جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میری شرٹ کہا ہے جو امی نے تمہیں اسری کرنے کے لیے دی تھی وہ فوراں مدے پر آیا اور شرٹ کا سنکر سانیہ کی بند آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی بلکہ پھیل گئی تھی کونسی شرٹ وہ انچان بنتے ہوئے بول جو امی نے تمہیں کل دی تھی یار جلدی دو مجھے دیر ہو رہی ہے وہ جنجلاغر بولا اور سانیہ بکلا اٹھی اس نے شرٹ اسری کی ہوتی تو دیتی جلدی سے بیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی آپ کو یار شرٹ پہننے ضروری تو نہیں ہے آج وہی شرٹ ہی پہننی ہے سانیہ کی کہنے پر وہ غصے میں بولا تم شرٹ دوگی مجھے سانیہ ہواس وقتہ ہو کر بولی میں وہ شرٹ اسری کرنا بھول گئی اس کی بات پر شانزل نے اسے ایسے دیکھا جیسے کچھا چبا جائے گا تم نے وہ شرٹ اسری نہیں کی تھی تو پہلے بتاتی ایسے میرا ٹائم زائع کیا وہ چبا چبا کر بولتا علماری کی طرح بڑھا سانیہ کا غصہ علماری پر نکالا تھا دوسری شرٹ نکال کر اسے دھار سے بند کیا کہ سانیہ کام کر رہ گئی شرٹ پہن کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا اور سانیہ مو بسر کر رہ گئی کیونکہ آج اس نے اس سے ویسے پیار سے بات نہیں کی تھی جیسے روز کرتا تھا آتو وہ پہلے والا شانزل لگ رہا تھا ایک شرٹ ہی تو اسری نہیں کی تھی اس پر اتنا غصہ وہ بڑھ بڑھاتی کپڑے نکالتی واشرم میں گھس گئی نیچے آئی تو ابو تایا ابو اور شانزل جا چکے تھے ناشتے کی ٹیبل پر صرف امی خالہ امی اور علی بیٹھے تھے ماں نے گھوریوں سے نوازا تو وہ سٹھ پٹا کر رہ گئی جلدی جا گئی ہو ایسی زحمت کیوں کر لی وہ تند سے بولی علی کے لبوں پر مسکراہت دوڑ گئی سانیہ اسے گھور کر رہ گئی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی شانزل نے اسے تیار رہنے کا کہا تھا کہ اس کے دوست نے دعوت پر بلائیا ہے اور سانیہ کا دل بہت برا ہوا تھا کیونکہ جب سانیہ کی دوست نے اسے دعوت پر بلائیا تھا وہ خالہ امی کے ساتھ گئی تھی شانزل کو اس دن آفیس کا کوئی اہم کام کرنا تھا اور اب اس کے دوست کے گھر جانے کے لیے سانیہ کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اور وہ ایسے بیٹھ ہوئی تھی جب شانزل آفیس سے واپس آ گیا تھا اسے بغیر تیار ہوئے دیکھ کر اس نے حیرت سے کہا تم ابھی تک تیار رہی ہوئی سانیہ نے خود کو ایسے ظاہر کیا جیسے اسے پتا تک نہ ہو وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے کہیں جانا تھا کیا حد ہوتی ہے لا پرواہی کہ میں نے تمہیں بتایا تھا میرے دوست نے ہمیں اپنے گھر بلائیا ہے وہ جنجلاتے ہوئے بولا کیوں سانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا شانزل نے اس کی بات پر اپنا سر پیٹ لیا اور ضب کرتے ہوئے بولا اس نے ہمیں شادی کی دعوت کیلئے بلائیا ہے تو پھر آپ کے فرینڈ ہیں نا آپ کو جانا چاہیے میں وہاں جا کر کیا کروں گی بات کرتے ہوئے اس نے رسالہ اٹھا لیا اور اس کے صفحے اُلٹ پلٹ کرنے لگی صحیح کہہ رہی ہو تمہیں لے جانے سے اچھا ہے میں اکیلہ وہاں چلا جاؤں کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا سانیہ کو لگا تھا وہ اس سے ساری کرے گا اور تھوڑا سا نخرہ دکھا کر وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی مگر یہاں تو اُلٹا تھس گئی تھی دن پر لگا کر گزر رہے تھے سارا کام گھر کا امی اسی سے کرواتی تھی اور وہ رو دھو کر کام کرتی تھی انہوں نے اسے کہا تھا شانزل کو چاہے اس کے بغیر کہیں مل جانے چاہیے اور وہ اسے ایک اچھی بیوی اور بہو بنانا چاہتی تھی اور وہ بھی خالہ کے سامنے ویسے ہی نخرے دکھاتی تھی گھرداری تو خیر تھی وہ اس کے لئے اسے نہیں ڈانٹی تھی مگر جب وہ شانزل کے کاموں میں کتا ہی کرتی تو وہ اسے ڈانٹ دیں شادی نہ ہوئی کوئی عذاب ہو گیا امی تو چاہتی ہے میں شانزل کے آگے پیچھے پھڑتی رہوں جبکہ اسے تو میری پرواہ ہی نہیں ہے وہ بڑ بڑا رہی تھی چاہے بنا کر وہ کمرے میں آئی تو شانزل بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اسے آتے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اسے چاہے پکڑا کر وہ بیٹ کے دوسری سائٹ پر آ بیٹھی اور موبائل میں گم ہوئی شانزل نے کوفت سے اسے دیکھا اس کا شاہر اس کے پاس بیٹھا تھا اور وہ موبائل پر لگی ہوئی تھی شانزل نے غور سے اسے دیکھا پنگ کلر کی لانگ شرٹ پر بلیک جنس پہن رکھی تھی بال بے ترتیب ہو رہے تھے پیاری تو وہ تھی مگر اسے بقول شانزل کے تھوڑی سی اکل آ جاتی تو اچھا تھا شادی کے بعد وہ عام حلیے میں ہی پھرتی تھی شانزل نے ایک دو بار اسے تیار ہونے کو کہا تھا مگر اس کے کانوں پر جھون تک نہ رینگ تھی خالہ اور امی زبردستی کچھ کرنے کو کہتی تو کرتی ورنہ وہ تھی اور اس کا موبائل تھا علی کے ساتھ کرکٹ کھیلنا اس نے نہ چھوڑا تھا شانزل اپنی اور اس کی کوئی بات کرتا تو وہ کوئی توجہ ہی نہ دیتی اور اب شانزل نے اس پر اپنا رویہ تھوڑا سا سخت کر لیا تھا اور سانیا کو اب لگتا تھا شانزل اس سے شادی کرنے پر پشتا رہا ہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور سانیا اس کی نا پسندیتا لڑکی تھی یہی سوچ کر وہ اپنا دل جلاتی رہتی تھی کیا سوچ رہی ہو موبائل ہاتھ میں لیے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی جب شانزل نے اسے پکارا کچھ نہیں مو بنا کر بولتی وہ مو پھیر گئی شانزل نے اس کا روح اپنی طرف کیا اور تڑک کر بولا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ شکل دیکھو اپنی بارہ بجے ہوئے ہیں کوئی دیکھا گا تو کیا کہے گا اتنے ہینڈسوم لڑکے کی بیوی کی ایسی سڑی ہوئی شکل ہے میری تو ایسی ہی شکل ہے آپ اپنے لیے فریش چہرے والی ڈھونڈ لیتے وہ جل کر بولی ڈھونڈ کیا لیتا مجھے وہ مل بھی گئی تھی مگر تم بیچ میں ٹپک پڑی تھی وہ بیچارہ سا مو بنا کر بولا ہاں میں کونسا مری جا رہی تھی آپ سے شادی کرنے کے لیے سانیہ نے دل جنانے والی مسکراہت کے ساتھ کہا اور وہاں سے واپورٹ کر گئی ہم سمجھتے کیا ہیں خود کو تو کیا سچمی شانزل کسی والڑگی کو پسند کرتا تھا کرتا تھا کیا اب بھی پسند کرتا ہوگا اس وجہ سے تو اس نے شادی سے انکار کیا تھا وہ بمشکل اپنے آنسوں رکھتے ہوئے بڑھ بڑھائی اس کی زمان سے سن کر یہ سب اسے تکلیف ہوئی تھی پھر ڈھیٹ بن کر بولی تو مجھے کونسا اسے دھوا دھار عشق ہے میں بھی اسے مو توڑ جواب دوں گی اگر وہ مجھے اتانے دے گا دل میں ارادہ کرتی اس کی نظر بیٹ پر سوئے شانزل پر پڑی وہ سوتے ہوئے بھی بہت پیارا لگا تھا اس کو گھوڑ سے دیکھتے ہوئے سانیا کا دل دھڑک اٹھا اور وہ جلدی سے مو پھیر کر آنکھیں بند کر گئے کھوڑکیوں سے آتی روشنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی جمعہی لیتے کروٹ بدلی تو شانزل کو ڈریسنگ پیبل کے سامنے کھڑا پایا اٹھ گئی آپ شانزل نے شیشے میں اس کے اکس کو دیکھتے ہوئے کہا دکھائی نہیں دے رہا دل کی جلن زبان سے وہ نکالنا چاہتی تھی اسے بھڑکا گیا تو اپنی امی کو بولیں آپ کے لئے دوسری بیوی لے آئیں جو آپ کا بے حق خیار رکھے وہ تڑک کر بولی اور اس کی بات پر شانزل نے بے ساختہ کہکا لگایا سچی میں تم سچ کہہ رہی ہو میں دنیا کا خوش نصیب شوہر ہوں جس کی بیوی اسے خود ہی دوسری شادی کا کہہ رہی ہے میرا دل کر رہا ہے تمہیں گلے لگا لو اپنی بات کہتا وہ اس کی طرف بڑھا اور اسے خود سے لگا لیا سانیہ کو بے حد غصہ آیا تھا اور دوسری شادی کے بات پر وہ کیسے خوش ہو رہا تھا ابھی تو چلتا ہوں تمہاری اس بات پر بھی غور کریں گے فکر مت کرو لڑکی میں خود اپنی پسند ڈھونڈوں گا وہ اسے چڑھاتے ہوئے باہر نکل گیا اور سانیہ تو سدمے سے ڈھے ہی گئی اس نے ایسے ہی کہہ دیا تھا مگر وہ بتمیز انسان تو تیار بیٹھا تھا وہ تو رو دینے کو تھی جیسے شانزل نے ابھی دوسری شادی کر لی ہو علی تم چل رہے ہو یا نہیں سانیہ نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا گھر میں بیٹھ کر وہ بور ہو رہی تھی اس وجہ سے علی کو اسرار کر رہی تھی وہ اس کے ساتھ شاپنگ کرنے چلے مگر وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا اب بھی ڈھیٹ بن کر بولا میں نہیں چل رہا سانیہ نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا اور دانت پیس کر کہا تمہارے تو اچھے بھی چلیں گے اٹھو جلدی میرے اچھیوں کو لے جاؤ میں نہیں جا رہا صاف ہری جنڈی دکھائی سانیہ کا دے چاہو اس کے سر پر کچھ دے مارے علی نے اس کا ارادہ بھاپ لیا اور دور ہٹ گیا اور وہ پیر پٹک کر جانے لگی تو علی فوراں اس کے آگے آیا چل رہا ہوں یار مزاک کر رہا تھا بھابی بن کر تو تم اور نقرے دکھانے لگی ہو اس کے سر پر چپ لگا تھا وہ بولا تو سانیہ ناراضی دکھانا بند کی اور اس کے ساتھ چل دی ابھی وہ لوگ راستے میں ہی تھے علی نے ایک جگہ گاڑی روکی اور وہ دو منٹ کا کہہ کر چلا گیا وہ ادھر اتر نظریں دڑانے لگی اور جو ہی اس کی نظر اپنے بائیں جانی پڑی اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں وہ شانزل ہی تھا اور اس کے ساتھ گاڑی میں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی ان کی گاڑی تو آکے بڑھ گئی تھی مگر سانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی علی واپس آیا تو اس کا دھوہ دھوہ چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا تمہیں کیا ہوا ابھی تک تو ٹھیک تھی کچھ نہیں ہوا مجھے اور گاڑی گھر والے راستے کی طرف مڑو مجھے گھر جانا ہے اپنے اندر اُبلتے غصے کو دباتے وہ بولی علی اب سچ مچھ حیران ہو گیا تھا شانزل بھائی کے ساتھ رہتے ہی رہتے تم بھی ان کی طرح کریلا بنتی جا رہی ہو علی نے اس کا موڑ بحال کرنے کے لیے اسے چھڑا مجھے تمہارے بھائی جیسا بننے کا کوئی شاک نہیں ہے جلدی سے گھر جلو وہ پھاڑ کھانے والے انداز سے بولی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی علی کے کندھے اچھکاتے ہوئے کہاں اور پورا راستہ وہ کھولتی رہی گھر پر گاڑی رکھتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ہر چیز کے تحس نحس کر دے تو کیا شانزل اب بھی اس لڑکی سے ملتا ہے اور اگر وہ ملتا ہے تو میری کیا حیثیت ہے اس کی نظر میں غصے سے بولتے ہوئے اس نے کشنز نیچے پھینک دئیے اور ان پر بسنا چلا تو علماری کھول کر کپڑے نیچے پھینکنے شروع کر دئیے وہ سمجھتا کیا ہے خود کو ہم سب کو بے وکوف بنا رہا ہے اگر یہ سب کرنا تھا تو مجھ سے شادی ہی کیوں کیے تھی غم و غصے سے وہ بیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی اور یوں پتہ نہیں کتنا وقت گزرا اسے یوں سوگ مناتے ہوئے پتہ تو تب چلا جب شانزل نے کمرے میں قدم رکھا سانیا نے اسے دیکھتے ہی دوسری طرف مو پھیر لیا اور شانزل نے کمرے کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اتنی بھی فرصت نہیں کہ کمرہ ٹھیک کر لو اور یہ کپڑے کیوں نیچے پڑے ہوئے ہیں وہ ناگواری بھرے لہجے میں بولا وہ جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی تڑک کر بولی ناگوار ہونا آپ کی جو ہر وقت ان کاموں میں لگی رہوں اور خود دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھونتے رہیں آخری فکرہ اس نے آہستہ آواز میں کہا شانزل نے اسے گھر کر دیکھا ناگوار یہ گھر کے کام نہیں کرتے اچھی بیویاں بھی یہ کام کرتی ہیں شانزل نے جتاتے ہوئے کہا اچھے شوہر کیا کرتے ہیں وہ دانت پیس کر بولی اس کی بات پر شانزل نے میری خیزی سے اسے دیکھا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا اچھے شوہر اپنی اچھی بیوی کو دھیر سارا پیار کر رہے ہیں لیکن تم تو اچھی بیوی نہیں ہو میں پھر بھی تمہیں پیار دیتا ہوں اس کی گلاوی گال کو چھوتے ہوئے شانزل نے کہا اور وہ جو اس کی قربت میں گمسم ہو گئی تھی فورا اپنے جون میں واپس لوٹ آئی اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں جیسی دیکھتی ہوں ویسی ہی ہوں آپ کی طرح نہیں ہوں شانزل تھنڈی سانس بھر کر اسے دور ہوا میں کس طرح ہوں ذرا بتاؤ گی وہ اسے خرصت سے دیکھتے ہوئے بولا یہ تو آپ خود اچھی طرح جانتے ہوں گے میرے بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے وہ جلے کٹے انداز میں بولی اور شانزل کوئی جواب دیتا دروازے پر دستک ہوئی سانیا اس کی طرف دیکھے بغائے دروازہ کھولنے چلی گئی وہ واش روم میں گھج گیا جیسے ہی اس نے دیکھا شانزل سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے وہ سب سے نظر بچا کر کمرے کے اندر آئی اور شانزل کا موبائل رکھا دیکھ کر اس کی مراد برائی اس نے موبائل جھپٹنے کے انداز سے اٹھایا اور موبائل چیک کرنے لگی وہ اتنی مہب تھی کہ اسے شانزل کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور جب شانزل پر نظر پڑی تو رنگت اڑ گئی وہ سینے پر بازو باندھے اسے بغور دیکھ رہا تھا پہلے تو وہ بکھلا گئی مگر پھر ڈھیٹ بن کر بولی مجھے اپنی دوست کو کال کرنا تھی اس وجہ سے آپ کا موبائل اٹھایا ہاں تو میں نے کہا کہ تم میرا موبائل چیک کرنے کے لئے اٹھایا ہے وہ اس کے تاثرات سے ہز اٹھاتے ہوئے بولا مجھے آپ کا موبائل چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ انجان بنتے ہوئے بولی اور وہاں سے ہٹ گئی وہ خود کو کوس رہی تھے کہ کیوں اس نے شانزل کا موبائل چیک کیا ایسے ہی وہ خود فہم ہوگا ویسے بھی وہ کونسا اس کی قدر کرتا تھا اور وہ خود کو ہلکا کر رہی تھی وہ سو کر اٹھی تو ٹائن دیکھا دو بج رہے تھے تو بٹا شانے پر ڈالتی وہ لانچ میں آئی تو شانزل سوفے پر لیٹا موبائل میں مصروف تھا اس نے ایک نظر سانیا کو دیکھا اور دوبارہ موبائل پر مصروف ہو گیا سانیا سلک کر رہ گئی اس کی سرکت پر مگر ضبط کرتے سوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور تب خالہ بھی وہاں آ گئی تھی تم دونوں آج کہیں گھومنے چلے جاؤ شانزل تمہیں کچھ خیال ہے آفیس میں تم اتنے مصروف ہوتے ہو کہ گھر کے لیے ٹائم بھی نہیں ملتا کام اتنا تمہارے لیے اہم ہے بیوی کے لیے بھی وقت نکالو وہ شانزل کو ڈپٹتے ہوئے بولیں شانزل نے بیوی کو گھرا جو ماسوم بنی بیٹھی تھی اور پھر تنز مارا امی میری بیوی بہت مصروف ہوتی ہے اب ایسے میں اسے تنگ کرنا مناسب نہیں لگتا سانیا پہلو بدل کر رہ گئی اب تو فارغ ہے نا انہوں نے بھانجی کا دفاع کرنا چاہا تھا مگر شانزل نے بات اچک لی امی آپ کہہ تو ایسے نہیں ہے جیسے آپ کی بہو صحبہ دن بھر کاموں میں جتی رہتی ہیں اور اب تو فارغ ہے یہ تو بس سونے ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہتی ہے شانزل نے اس کا مصروفیت سامنے رکھی تو سانیا کوئی جواب دینے ہی والی تھی مگر خالہ نے اسے چھپ رہنے کا اشارہ کیا اور وہ تنفن کرتی وہاں سے چلی گئی اور شانزل ماں کی گھریوں کے جواب میں صرف کندھے اچکا کر رہ گیا سانیا میری لئے چائے بنا کر لاؤ ڈیپٹا پر نظریں گاڑے شانزل نے حکم سادر کیا سانیا اکتا کر رہ گئی انسنی کرتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی ویسے تو ہر وقت میری خامیاں گنواتے ہیں نظر آئیں گے اب سانیا چائے بنا کر لاؤ وہ اس کی نقل اتارتے بڑھ بڑھائی شانزل نے اس کی بڑھ بڑھ ہٹ واضح طور پر سنی اور لب بھیج کر رہ گیا مگر وہاں پرواہ کسے تھی شانزل نے غصے سے لیپٹاپ بیٹ پر پھینکا اور اسے جا دیا جو بے نیاز بنی بیٹھی تھی مجھے بھی تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کا کوئی شوق نہیں ہے اور ہاں تم میں خامیاں ہیں اسی لیے میں گنواتا ہوں شانزل نے اسے غصہ دلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مجھ میں خامیاں گنوانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے پتا چل جائے گا آپ کو بڑے آئے میسٹر پرفیکٹ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی تمہاری اطلاع کے لئے عرض ہے جتنی بار بھی ہمارے درمیان بحث ہوتی ہے میں ہی بحث کرتی ہوں تو آپ تو گھنے میسنے ہیں اور اگر اتنے ہی اچھے ہیں تو اب کیوں بحث کر رہے ہیں کچن دکھائی دے رہا ہے جا کر خود چائے بنا لیں تو مطلب تم نہیں صدر ہوگی شانزل نے دھیرے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کیسے صدروں اور مجھے کیا ہے وہ ناک چڑھا کر بولی شانزل نے اس کے حسین روپ کو دیکھا جو سادگی میں بھی غزب ڈھا رہی تھی اس کا دل چاہا وہ اس لڑکی کو بتا دے احساس کو دبایا اور کمرے سے ہی باہر نکل گیا سانیا اس کی پشت کو گھر کر رہ گئی جو کبھی سرد ہو جاتا تھا اور اب اسے نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے دل نے شرمنگی محسوس کی کہ ایسے ہی شانزل سے بتنیزی نہیں کرنی چاہیے تھی اسے مگر یہ شرمنگی کا احساس بھگ سے اڑا جب شانزل کا فون بجا اور سانیا نے فون اٹھا کر کال پیک کی اور ادھر سے ایک لڑکی بات کر رہی تھی جی کیا کام ہے آپ کو آپ مجھے بتا دیں ان کا موبائل میرے پاس تھا سانیا نے اپنی اہمیت جتانی چاہیے مگر وہاں سے کال یہ کہہ کر کار دی کہ وہ بات میں کال کر لیں گی سانیا کے اندر چنگاریاں سی بھر گئیں اور تب ہی شانزل دوبارہ اندر آیا اور اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر تھٹک گیا اور تب ہی موبائل دوبارہ بجو اٹھا موبائل دو میرا شانزل نے انتہائی سرد انداز میں کہا سانیا نے موبائل اس کی طرف بڑھایا اور وہ موبائل لے کر دوبارہ باہر چلا گیا ایسی کونسی بات ہے جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی وہ بڑھ بڑھا کر رہ گئی یہ نہیں تھا کہ اس کے لئے شانزل اور اس کے درمیان جو رشتہ تھا اس کی اہمیت نہ تھی اسے لگتا شانزل اس سے محبت نہیں کرتا وہ ہر وقت اس سے اس وجہ سے بیزار رہتا ہے وہ گھر والوں سے اور اسے دھوکہ دے رہا ہے اور دوسری طرف شانزل سانیا سے بدکمان ہو چکا تھا وہ سمجھتا تھا سانیا جان بھوچ کر ایسا کرتی ہے وہ اس میں کوئی اہمیت نہیں دیتی اور دونوں ہی دلی دلی میں ایک دوسرے کے لئے رائے قائم کیے بیٹھے تھے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی غلط فہنیوں کو دور کرنے کے لئے تیار نہ تھا شانزل اڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹھہرا آفیس جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کیسے سانیا سے بات کرے پھر ارادہ ملتوی کرتا وہ ناشتہ کرنے چڑھا آیا سب نے ساتھی ناشتہ کیا اور آفیس جاتے وقت اس نے سانیا کو کہا شام کو وہ تیار رہے اس کے دوسرے انہیں پارٹی پر انوائٹ کیا ہے جانتا تھا امی اور خالہ اب اسے ضرور بھیجیں گی سانیا کلسکر رہ گئی تھی کمرے میں مجھ سے بات تک نہیں کی اور اب سب کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھائی اور پھر امی اور خالہ نے اسے زبردستی پارٹی پر بھیجا وہاں جا کر تو اس کا موٹ بہت خراب ہو گیا تھا کیونکہ وہ لڑکی جس کو سانیا نے شانزل کی کار میں دیکھا تھا وہ اس کے دوست کی بہن تھی اور اس دن کال بھی اس لڑکی کی آئی تھی وہ اس کی آواز سے پہچان چکے تھی وہ دور سے ہی دیکھ رہی تھی وہ لڑکی شانزل سے حسس کر بات کر رہی تھی اور شانزل وہ بھی اس کی بات پر مسکرہ رہا تھا اور جب وہ گھر پہنچے تو سانیا غصے سے کھول رہی تھی شانزل نے بغور اسے دیکھا بلیک کلر کی فراک جس پر موٹیوں کا کام کیا گیا تھا اس کے ساتھ چوڑی دار پاجاما زیبتن کا رکھا تھا لائٹ میک اپ اور کھلی زلفوں سے اس کی رنگت دمک رہی تھی شانزل بے اختیار اس کی طرف بڑھا اور اسے بہوں میں بھر لیا اس کی سرکت پر سانیا بھڑک اٹھی بند کریں یہ ناٹک آپ اس لڑکی کے حسن کو سراہنے سے آپ کا دل نہیں بھرا تھا غصے میں اسے سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیا بھوڑ رہی ہے اور اس کی بات سن کر شانزل کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا کیا بکواس کر رہی ہو کونسی لڑکی غصے کو دباتا وہ تحمل سے بولا وہی لڑکی جس کے آگے آپ کو میں نظر نہیں آتی وہی جسے آپ اپنی گاڑی میں لیے پھرتے ہیں اور آج پارٹی میں اس کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا تھا اس کے حسن کو سراہنے سے آپ کا دل نہیں بھرا تھا کہ اب یہ ناٹک اس کی بات ادھوری رہ گئی اور شانزل کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا سانیا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا جو اشتیال سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا باسو دبوچ لیا اور کئی لمحے اسے گھڑتا رہا اور پھر جھٹکے سے اسے چھوڑ کر چلا گیا سانیا زمین پر بیٹھتی چلی گئی اس وقت اسے صرف یہ نظر آ رہا تھا شانزل نے اسے تھپڑ مارا ہے اپنی غلطی اسے نظر نہیں آ رہی تھی اپنی سسکیاں دباتی وہ شانزل کے کمرے سے نکل کر اپنے پہلے والے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی اس کا دل چاہ رہا تھا سانیا کا گلہ دبا دے اس پر غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دل میں آپسی لگی ہوئی تھی اور جب بہت زیادہ وقت گزرنے کا احساس ہوا تب اس نے گھر میں قدم رکھا اور کمرے میں سانیا کو نہ پا کر اس کا غصہ دو چند ہو گیا مگر پھر یہ سوچ کر سونے کی کوشش کرنے لگا جب اسے کوئی پرواہ نہیں تو وہ کیوں اس کی پرواہ کرے مٹھیاں بھینچ کر کہتے ہوئے اس نے رسواج کو دیوار پر دے مارا تھا سانیا کی آنکھ کھولی تو اسے کوئی سمو نہیں آیا وہ کہاں ہے وہ بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اب اسے یاد آیا اس نے کپڑے تک چنگنا کیے تھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور گال پر نظر پڑی جس پر شانزل کے فولادی ہاتھ کے نشان تھے غم پھر سے تازہ ہو گیا تھا آنسوں ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے تھوڑی دیر غم ہلکا کرنے کے بعد جلری اتار کر وہ واشروم میں گھز گئی ساری رات رونے سے آنکھیں سرخ اور جل رہی تھیں وہ شانزل کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اس وجہ سے کمرے میں بیٹھی رہی تھوڑی دیر بعد دروازے پر کھٹکا ہوا اس کے جواب نہ دینے پر امی خود ہی کمرے میں داخل ہو گئی تھی اس کی حالہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئیں آنکھیں سوجی ہوئی تھیں بکھرے بال اور اس کا چہرہ ساری رات رونے کی چولی کھا رہا تھا سانیا کیا ہوا بیٹا طبیعہ ٹھیک ہے تمہاری وہ فکر مندی سے بولی اور وہ پریشان ہو گئی تھی سانیا ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا سانیا میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیا ہوا اور تم رات یہاں کیوں سوئی تھی شانزل سے لڑائی ہوئی ہے کیا ان کی دوبارہ پوچھنے پر اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے جواب دیا نہیں تو بیٹا تم یہاں کیوں سو گئی تھی شانزل کو برا لگا ہوگا اور صبح بھی وہ بغیر ناشتہ کیے چلا گیا ہے تمہیں پوچھنا چاہیے تھا اسے وہ اسے پیاس سے سمجھا رہی تھی اور وہ پھٹ پڑی تھی ہر وقت یہی بات شانزل کو برا لگا ہوگا مجھے کیا لگتا ہے یہ کبھی آپ نے سوچا ہے امی انہیں میری کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے مجھ سے شادی صرف آپ لوگوں کے دباؤں میں آ کر کی وہ ابھی اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں میں مروں یا جیوں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی انہوں نے اسے کھڑ کر رونے دیا اور جب وہ روتے روتے چپ ہو گئی تب انہوں نے بات شروع کی بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سانیا ان کی بات کاٹ کر بولی امی مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی انہوں نے ہمیشہ اپنے رویے سے یہی ظاہر کیا ہے میں ان پر زبردستی مسلط کی گئی ہوں وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ پریشان سی ہو گئی تھی اور انہوں نے یہ بات پہنسے گی تو ان کا ردعمل بھی یہی تھا انہوں نے آج ہی شانزل سے یہ بات پوچھنے کا پورا پورا ارادہ کر لیا تھا کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس دشمن جاں کا خیال بار بار آ رہا تھا مگر وہ دل کو ڈپٹتا تب ہی دروازے پر دسک ہوئی امی ابو کو اندر آتے دیکھ وہ بیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا امی اگر آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے آپ لوگ وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا اور پھر ابو کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر بھرپور سنجیدگی تھی تمہارا سانیہ کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے ان کے پوچھنے پر شانزل کو نئے سیرے سے سانیہ پر غصہ آیا تھا مگر ماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ نارمل اندازت میں بولا نہیں ابو کوئی جھگڑا نہیں ہوا سانیہ کا تو آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہے اس کی بات چھپانے پر وہ بھڑک اٹھے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کا کہنا ہے کہ تم کسی لڑکی سے فون پر بات کرتے ہو اسے گاڑی میں لیے پھرتے ہو اور یہ کہ تم نے اسے کہا ہے کہ تم دوسری شادی کرنے والے ہو اور اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند تھی تو اسے شادی کا اختیار تمہیں دیا گیا تھا اور اب یہ تماشا کرنے کا کیا فائدہ شانزل تو ان الزامات کی بوچھاڑ پر بکھلا گیا اس کے تو فرشتوں کو بھی خبرناتی مزاق میں کہی گئی بات کا وہ لڑکی اتنا بڑا ڈراما بنا لے گی اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ لبھینچے سنجیدگی سے بولا تو پھر سانیا ایسا کیوں کہہ رہی ہے انہوں نے آنکھوں میں شک سموئے کہا تو شانزل چٹک گیا مجھے نہیں پتا وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے یہ تو آپ کو اپنی لادلی سے ہی پوچھنا چاہیے مجھے نہیں لگتا وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور آپ لوگ بجائے اس سے باز پلس کریں مجھ سے ہی تشویش کر رہے ہیں اس کی بات پر وہ بھی بھڑک اٹھے وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہے گی اور تمہاری بیوی تم پر شک کر رہی ہے تو تم نے ایسا رویہ اس کے ساتھ رکھا ہوگا جس سے وہ شک کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اس سے بات کرو اور سچ بتاؤ وہ دو ٹوک کہتے وہاں سے چلے گئے تو ماں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دینے والے انداز میں بولیں بیٹا فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا سانیہ تھوڑی جذباتی ہے تو تم سمجھداری سے کام لیا کرو مجھے پتا ہے یہ باتیں بے بنیاد ہیں اور تم خود اس کی غلط فہمی دور کرو گے تو دیکھو وہ مان جائے گی شانزل کے اندر کا غصہ اور بڑھ گیا تھا اور وسط جھڑک کر رہ گیا غلطی اس کی نہیں تھی اور وہ کس بات کے لئے اسے مناتا پھرے اور کوئی اسے کیوں نہیں سمجھاتا سانیہ تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی تم جو سکوچ رہی ہو وہ غلط ہے شانزل کی زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں ہے اس نے میرے سامنے بتایا وہ لڑکی جسے تم نے کار میں دیکھا وہ شانزل کے دوست کی بہن ہے اس کے دوست کو آفیس میں کام تھا اور اس نے شانزل کو کہا اس کی بہن کو گھر چھوڑتا جائے اور اس دن اس لڑکی نے کال بھی انوائٹ کرنے کے لئے کی تھی اس بیچارے کو کیا پتا تھا تم اتنی چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا پتنگڑ بنا لوگی سچ جان کر وہ بیٹی کی اکل کو ماتم کر رہی تھی امی اگر یہ سب جھوٹ ہے تو انہوں نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی مجھے بتایا کیوں نہیں وہ بے یقینی سے بولی لو تم کیا سمجھتی ہو وہ تم سے بات کرے گا تم جو دو دن ہو گئے ہیں اس کی بغیر اجازت کے کمرہ چھوڑے بیٹھی ہو شکر کرو تمہارے سسرال والے اچھی ہیں جو تمہیں کچھ کہنے کے بجائے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے شانزل کا تمہارے ساتھ کھڑ درا رویہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہوگا کبھی تم نے بیوی کے فرائز پورے کیے ہیں کبھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا ہے اور جب اسے تم کوئی اہمیت نہیں دیتی تو اس سے کیوں توقع کرتی ہو کہ وہ تمہارے نام کی مالا جبتہ پھرے اب بھی وقت ہے اسے منالو انہوں نے آج اس کی ساری لاپروائیاں اس کے سامنے رکھنی تھی اور سانیاں کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی اور وہ خالی خالی نظروں سے تکتی رہ گئے وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ شانزل کے آکے پیچھے پھرے گی تو وہ اسے کم تر سمجھے گا اور وہ اس سے محبت کرتی تھی بے حد محبت کرتی تھی مگر اس کے موں سے محبت کا اظہار سننا چاہتی تھی اس نے ہمیشہ شانزل کا اپنے ساتھ سخت رویہ دیکھا تھا اور اس نے شادی کے بعد شانزل کو اتنی اہمیت نہ دی تھی تاکہ وہ اس پر حاوی نہ ہو جائے مگر ایسے میں بھی وہ اس کی منتظر رہتی مگر کچھ دنوں بعد اس کا رویہ سانیاں سے پہلے جیسا ہوتا گیا وہیسا کھٹور اور وہ مزید الٹی حرکتیں کرتی گئی اس پر وہ شانزل کو چڑھانے والی باتیں وہ مزید بھڑک جاتی تھی سوچ سوچ کر اس کا دماغ کھٹا جا رہا تھا ہاں کسور اس کا تھا کیونکہ اس نے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان انا کو جگہ دی تھی سب نے شانزل کو سمجھایا وہ سانیاں کو مارک کر دے تو اس نے سب کے سامنے ایک شرط رکھی اس کے لئے میری ایک شرط ہے اس کی بات پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا کیسی شرط خالہ نے خدشات سے بھرپور لہجے میں کہا خالہ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں آپ کی بیٹی مجھے بھی اتنی ہی پیاری ہے جتنی آپ کو مگر اس نے جتنا مجھے تنگ کیا ہے اسے چیدھا کرنا تو بنتا ہے انہیں تسلی دیتا وہ آخر میں شرارت سے بولا تو سب کو اس کی بات مانتے ہی بنی تھی وہ شرمندہ شرمندہ سی ناشتے کی ٹیبل پر آئی جب سے اسے حقیقت کا پتہ چلا تھا وہ شانزل تو کیا خالہ اور چچا ابو کے سامنے بھی نہیں گئی تھی اور شانزل نے تو اس سے بات کرنا ہی ضروری نہ سمجھا تھا سب کو مشتر کا سلام کر کے وہ چیر گھسیٹ کر بیٹھ گئی شانزل ناشتہ کرنے میں مصروف رہا اس نے نگاہ غلط بھی ڈالنا گوارانا کیا تھا اور وہ آنسو پیتی ناشتہ کرنے لگی ابو اور چچا ابو آفیس سے لے گئے اور انہوں نے جاتے وقت اسے ویسے ہی پیار بھی نہیں کیا تھا جیسے روز آفیس جانے سے پہلے کرتے تھے اس کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تو کیا وہ اپنی بیوکوفیوں کی وجہ سے اپنوں کو کھو چکی ہے جب زپنا ہو رہا تھا تو وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آگئی اور خالہ نے شانزل کو گھورا تمہاری اس بے تکی بات کی وجہ سے سانیا تکلیف سے گزر رہی ہے ان کے کہنے پر شانزل تھنڈی آہ بھر کر رہ گیا آپ کو اس کی تکلیف نظر آ رہی ہے اور وہ ساری زنگی جو مجھے تکلیف دے گی اس کا کیا تو فیلحال اپنی ممتہ بھرا دل ایک سائٹ پر رکھ کے جو میں کہتا ہوں وہ کرتی جائیں دیکھے گا آپ کی اُلٹی بیٹی سی دھر نہ جائے تو وہ بھرپور شرارت سے بولا تو وہ جبابن اسے گھور کر رہ گئی تھی امی صبح کہہ رہی تھی اب میری شادی ہو گئی ہے مجھے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور مجھے شانزل کو بھی سمجھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ اپنی بیوکوفیوں کی وجہ سے میں اسے کھو دوں اور شانزل کو کھونے کے خیال سے ہی اس کا سانس بند ہونے لگتا اپنا ہڑیا درست کر کے وہ کچن میں آئی تو خالہ اور امی کھانا بنا رہی تھیں امی میں ہیلپ کروں ان دونوں کی حیران نظریں خود پر مرکوز با کر وہ مزید شرمیندہ ہو گئی خالہ کو اس پر ترس آ گیا انہوں نے اسے آٹا گھننے کے لئے کہا جو کام وہ پہلے ماں کے بار بار ٹکنے پر اور رو رو کر کرتی تھی وہ پھر بھی برا ہو جاتا آج دل سے کیا تو اچھا ہو گیا تھا اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا کاش وہ خود کو یوں زائع نہ کر دی اپنی زنگی کے دنوں کا آداد و شمار کرتی تو اسے یاد تھا اس کا سارا وقت کھیلنے ٹی وی دیکھنے میں گزر جاتا امی کی سختی پر پڑھائی تو کرتی مگر اس نے پڑھائی کو بھی کبھی سنجیدہ نہ لیا تھا میٹرک کے بعد اس نے دو سال زائع کیے تھے اور شادی کے بعد بھی اس کا وہی رویہ رہا ملال تھا کہ جانے کا نام نہیں لے رہا تھا دل میں درد اٹھتا جب وہ یہ سوچتی اس نے شانزل کو خود سے اتنا بدبمان کر دیا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا اور دیکھنا گبارہ بھی نہیں کرتا تھا وہ سوچوں سے تب نکلی جب شانزل نے کچن میں قدم رکھا اور وہ شاید ابھی آفیس سے آیا تھا خالہ ایک کپ چائے مل جائے گی میں ابھی بناتی ہوں تم چلو کمرے میں وہاں لے کر آتی ہوں اس کی بات پر وہ سر ہلاتا چلا گیا سانیہ نے انتظار کیا امی اسے کہیں گی شانزل کے لئے چائے بناو جیسے پہلے وہ اس سے زبدستی شانزل کے کام کرواتی تھی مگر وہ خود چائے بنانے لگی امی میں چائے بناو اس کی بات پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا تم تھک جاؤگی میں بنا لیتی ہوں امی میں بنا لیتی ہوں پہلے اگر وہ اسے رکتی تو وہ یقیناً خوش ہو جاتی مگر اب وہ پہلے والی سانیہ نہیں بننا چاہتی تھی وہ چپ ہو گئی تھی سانیہ نے چائے بنائی اور خالہ اور ماں کو کام کرتا دیکھ خود چائے لے کر اس کے کمرے کی طرف چلی گئی اور ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی وہاں آئی تو شانزل واش روم میں تھا وہ بیٹھ کی سائیڈ ٹیبل پر چائے رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی وہ تولیے سے باہر گڑتا باہر آیا اور سانیہ کی طرف دیکھا بھی نہیں دریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹھہر گیا سانیہ لرستے قدموں سے آگے بڑھی مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اس سے پہلے شانزل بول پڑا تمہیں میرا کوئی بھی کام کرنے کی اور کسی کی زبردستی کروانے پر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری کیا اہمیت ہے تمہاری نظروں میں یہ تو میں جان چکا ہوں اور ہاں اگر چاہو تو مجھ سے الگ بھی ہو سکتی ہو کیونکہ جس رشتے میں اعتبار نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا انتہائی تلخی سے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ ڈبڈبائی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی وہ کچن میں مصروف تھی دروازے پر بچتی دور بیل نے اسے متوجہ کیا اب وہ امی اور خالہ سے پوچھ پوچھ کر کچھ نہ کچھ بناتی رہتی تھی آج وہ شانزل کی پسندیدہ ڈش بنا رہی تھی بیل مسلسل بج رہی تھی تو اسے ہی دروازہ کھولنے جانا بڑا دروازے پر موجود لڑکی کو دیکھ کر سانیہ کا آدھا خون جل گیا تھا جی کون ہیں آپ سانیہ نے انجان بنتے پوچھا اور جوابن اس حسینہ کے لبوں پر مسکراہت داڑ گئی اور وہ دلکشی سے بولی شانزل نے نہیں بتایا میں کون ہوں سانیہ کو اس کی مسکراہت بہت بری لگی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی وہ غیر اہم لوگوں کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے اس کی بات پر وہ ہسنے لگی تھی سانیہ کو اس کی یہ حالت مزہ دے گئی تھی سانیہ کون ہے دروازے پر خالہ وہاں آتے ہوئے بولی اور وہ لڑکی جو اس کے سامنے انتہائی مغرور لگ رہی تھی خالہ سے نہائیت محبت سے ملی اور خالہ بھی اسے جانتی نہیں اسے لے کر اندر چلی گئے باتوں باتوں میں پتا چلا وہ مہدرمان شانزل کے ساتھ پڑتی تھی اور اب اس کے ساتھ ہی آفس میں ہوتی ہے خالہ اور امی اس کی فیملی کو جانتی تھی سانیہ کو پہلے شانزل اور اس سے وابستہ لوگوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی مگر یہ لڑکی اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی جس کی کاردار نگاہیں سانیہ پر اٹھ رہی تھی تھوڑی دیر بعد شانزل بھی آفس سے آ گیا تھا سانیہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ اس لڑکی سے خوشکپیوں میں مصروف تھا اور اس کا دل جل کر راکھ ہو رہا تھا اور وہ دھنلی آنکھوں سے ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ رہی تھی اب روزی ایسا ہوتا تھا وہ مہتمہ جب بھی شانزل کے آنے کا وقت ہوتا آن دھمک تھی اس کے گھر بھی اس کا کانونی میں تھا اور وہ روز حاضر ہو جاتی تھی آفس جانا چھوڑ چکی تھی تو گھر آ کر شانزل کے ساتھ چپکی رہتی خالہ اور امی اگر کوئی کام کر رہی ہوتی تو انہیں بٹھا کر وہ کام منٹوں میں کر دیتی کچن میں گھس کر سب کے پسندیتا کھانے بناتی اور شانزل جو اس کے ہاتھ کی بنی چائے تک نہ پیتا تھا کہ اچھی نہیں بنی ہوئی اور اگر منزل کوئی ڈش اس کے لیے بناتی تو وہ کہتا تمہارے ہاتھ کا کھانا جس طرح میں شاک سے کھاتا ہوں آج تک کسی کے ہاتھ کا کھانا مجھ سے اچھا نہیں لگا اور وہ چڑیل اتراتی پھڑتی پورا گھر اس کی تعریف کرتا دکھائی دیتا اب بھی لاؤنج میں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے خالہ نے اسے چڑیل کا ذکر چھڑ دیا منزل جیسی لڑکی جس گھر میں جائے گی وہاں چار چان لگ جائیں گے کیسا سلیکہ ہے اس کے ہاتھ میں کھانا پکانا کپڑے سلائی کرنا اور وہ بھی اتنی نفاصت سے کرتی ہے میں تو متاثر ہو گئی ہوں اس سے سانیا نے چونکر خالہ کو دیکھا جو ایسے بات کر رہی تھی کہ پتا نہیں ان کے کتنے خواب ٹوٹ چکے ہیں اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی افسوس مت کرو اور بھائی کی بارات لے کر چلے جاؤ گالوں پر لڑکتے آنسوں کو چھپانے کے لیے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور خالہ علی کو گھر کر رہ گئی تھی امی بات آپ نے شروع کی تھی وہ خود کو بریال زمان کرتے ہوئے بولا اور وہ شانزل کی طرف دیکھ کر بولی شانزل تم اس رامے کو ختم کرو اب بہت ہو گیا اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور وہ ماں کے تیوروں سے گھبرا گیا اور ان کی منت کرتے ہوئے بولا آپ کیوں چاہتی ہیں کہ ہماری محنت پر پانی پھر جائے جو کچھ ہو رہا ہے کمس کا ماترمہ صدر تو رہی ہے اور اس پر ترس کھانے سے مراد ہے اسے اپنے سر پر سوار کروایا جائے ایک ہی تو زندگی ملتی ہے آپ کیا چاہتی ہیں آپ کا بیٹا اسے روتے دھوتے گزارے بات کرتے کرتے وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے دھپ رسید کر گئی زلحج کا چاند نظر آ گیا تھا اور وہ چھت پر ٹھہری آسمان پر پتہ نہیں کیا کھوج رہی تھی شانزل کب سے اسے دیکھ رہا تھا اسے پتہ نہیں کیا سجی موبائل نکال کر کانوں پر رکھ لیا اور سانیا اس کے کہکہ لگانے سے اس کی طرف متوجہ ہوئی اس کی طرف پیٹھ کیے وہ موبائل پر مصروف تھا سانیا کو اس کے الفاظ میں صرف منزہ سنائی دیا سانیا کا دل چاہا اس کے ہاں سے موبائل چھین کر اسے کھری کھری سنائے زب کی تنابیہ اس کے ہاں سے اب چھوٹ چکی تھی اب وہ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی شانزل نے اس سے نظر انداز کیا سانیا نے اس کے ہاں سے موبائل لینا چاہا مگر شانزل نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے سنجیدہ مگر سرد نگاہوں سے دیکھا کیا تماشا ہے یہ ایک لمحے کے لیے تو سانیا ڈر ہی گئی مگر پھر حمد کر کے بولی مجھے آپ سے بات کرنے تھی فیلحال میرے پاس وقت نہیں ہے انتہائی کھٹور لہجے میں کہتا وہ سانیا کو رونے پر مجبور کر گیا اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹوٹ کر گرنے لگے مگر وہ وہاں سے چلا گیا تھا ساری رات اس نے روتے گزاری اور صبح میں مشکل اس کی آنکھیں کھلی تھی موہاں دھو کر وہ باہر آئی تو امی اور خالہ نے کچھ تیار کر لیا تھا امی آپ مجھے جگہ دیتی وہ شرمنگی سے بولی انہوں نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو بغور دیکھا تو وہ نظریں چھراتے ہوئے کچھن سے باہر نکل آئی اس نے برائے نام کھانا کھایا اور ازان ہوتے ہی نماز پڑھنے چلی آئی اور نماز کے بعد جب اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور اللہ سے شانزل کے دل میں اپنے لیے محبت مانگنے لگی منظر کو دیکھ کر اس کا موں بن گیا اور وہ بڑھ بڑھانے لگی علی سمجھ تو چکا تھا مگر پھر انجان بنتے ہوئے بولا تمہیں کیا ہوا ہے برے برے موں کیوں بنا رہی ہو اور وہ تو تیار بیٹھتی شروع ہو گئی تمہارے بھائی کے جو حال ہیں ان میں میرا موں کیا خاک اچھا ہوگا وہ جل کر بولی میرے بھائی کے حال تو بہت اچھے ہیں تمہارا موں تو خیر پہلے سے ہی برا ہے وہ اسے چڑھانے کو بولا اور وہ جو تپی بیٹھتی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کی کچھ اٹھانے کے لیے اور علی کو ابھی اپنا سر بہت عزیز تھا فوراں بولا مجھ پر کیوں غصہ اتارتی ہو میں تو مزاق کر رہا تھا اچھا بتاؤ کیا بات ہے اور وہ ایک حمدت پاگل زور و شور سے رونا شروع ہو گئی اب علی نے اپنا صبر آسمانہ تھا ہوا کیا ہے علی نے پھر سے پوچھا مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے رونا بھول کر وہ اس پر چڑھ دوڑی مجھ سے پوچھ رہا ہوا کیا ہے اس کی بات سن کر علی نے گہری سانس دی اور وہ پھر سے بولی تمہارے بھائی کو مقدس دنوں کا بھی تو کوئی خوف نہیں ہے ایسی چھچھولی حرکتیں کرتے پھڑتے ہیں اور ہر وقت اس چڑھل کے ساتھ چپکائے پھڑتے ہیں اور اگر میں کوئی بات کرنا چاہوں تو اس لات صاحب کے پاس خائن نہیں ہے علی نے بہ مشکل امڑنے والی حضی روکی اور پھر بھرپور شرارہ سے بولا خیر مقدس دنوں میں دوسروں کی عقبت کرنا بھی گناہ ہے اور اس کے گھنے پر فوراں سیدھا ہو بیٹھا اور پھر اس کی عقل کو کوستے ہوئے کہا اگر تم میں ذرا بھی عقل ہوتی تو آج میرے بھائی کے یہ حال نہ ہوتے کیا مطلب یہ ہے کہ تم بھائی کو یہ احساس کیوں نہیں دلاتی کہ تم ان سے بے حد محبت کرتی ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے بدگمان ہو چکے ہوں تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی تھیں سانیہ نے لم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر زب سے بولی کتنی بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ میری بات نہیں سنتے اس چوڑیل سے فرصت ملے گی تو وہ میری بھی کچھ سنیں گے ہاں تو اس چوڑیل کو بتا دو وہ تمہارے اور شانزل بھائی کے بیچ میں آنے کا سوچے بھی مر وہ زیادہ شیر بھی اسی وجہ سے بنتی جا رہی ہے جب وہ شانزل بھائی کے کام کرتی ہے اسے روک دو جب شانزل بھائی آفیس آئیں تو تم ان کو پانی کا گلاس پیش کرو ہو سکتا ہے وہ مربت میں چک کر جاتے ہوں اور انہیں غصہ آتا ہو کہ ان کی بیوی کو ان کی پرواہ ہی نہیں ہے اس لئے وہ اپنی ناراضی کی کا اظہار اس رہاں کر رہے ہوں اسے کے بجائے تھنڈے دماغ سے سوچو تم نے کیسے اس لڑکی کو اس گھر کا راستہ دکھانا ہے وہ اس سے بڑی بوڑھیوں کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا اگر انہوں نے اس کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا تو وہ ڈردے ہوئے بولی کچھ نہیں ہوگا تم حمد تو کرو حمد مردہ مدد خدا وہ اسے جوش دلاتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی شانزل کے آنے کا وقت ہو چکا تھا اثر کی نماز عدا کر کے اس نے خالہ اور امی کے ساتھ کھانا تیار کروایا اور شانزل کے آنے کے بعد اس نے جان بھوج کر ملزا صاحبہ کو کچن میں لگائے رکھا اور یوں وہ مغرب کے قریبی اپنے گھر چلی گئی مغرب کی نماز عدا کر کے وہ علی کے پاس آئی بہت اچھا قیام کیا تم نے اور دیکھا شانزل بھائی نے اسے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی ایسے ہی تم میرے نیک شریف بھائی پر الزام لگاتی ہو پہلے اسے سراتے ہو اور پھر اسے جھاڑتے ہوئے کہا تمہارا بھائی نیک شریف بلکل بھی نہیں ہے انتہائی کھڑوس انسان ہے ایک چھوٹی سی غلطی پر وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا وہ موہ بنا کر بولی اور علی اس کے موہ بنانے پر کہکہ لگا کر ہس دیا بکر عید کی آمد آمد تھی دو ہی دن رہ گئے تھے اس نے ابھی تک عید کی خریداری تک نہیں کی تھی اور کسی کو وہ یاد بھی نہیں تھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے منظر آتی دکھائی دی سانیہ اس کے راستے میں آگئی کہاں جا رہی ہو وہ تنکر کھڑی ہو گئی اس کے راستے میں شانزل کے پاس وہ بھی اسی انداز میں بولی سانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شانزل وہاں آ گیا شانزل مجھے بازار جانا ہے تم چلو گی میرے ساتھ وہ سانیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے شانزل سے بولی ابھی جانا ہے کیا شانزل کے پوچھنے پر سانیہ کڑھ کر رہ گئی جوابن منظرہ نے سر ہلایا ٹھیک ہے تم انتظار کرو میں آتا ہوں اور سانیہ گلہ آمد نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی کل عید تھی امی اور خانہ نے اسے بار بار سمجھایا تھا اور وہ شانزل سے سوری کر لے مگر وہ اسی بات پر زد میں آ گئی تھی وہ کیوں سوری کرے کیا اسے نظر نہیں آرہا وہ ترڑپ رہی ہے وہ پھر بھی انجان بنا ہوا تھا تم بہت ظالم ہو شانزل پلیز مان جاؤ مجھے ماف کر دو میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں پلیز مجھے ایسی سزا مت دو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں وہ بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں شانزل نے اس کے قریب آ کر محبت بھرے لہجے میں کہا سانیہ رونا بھول کر شانزل کو دیکھنے لگی جو آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سمیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا سانیہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی ہاں سانیہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا لیکن آپ تو مرزا سے سانیہ دل کا خدشہ زبان پر لے آئی شانزل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں ہاں شادی سے پہلے میں تم سے چڑھتا ضرور تھا مگر مجھے تم سے نفرت کبھی محسوس نہیں ہوئی اور شادی کے بعد مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرا شادی سے انکار کرنا تم سے چڑھنا اور نفرت نہیں تھا بلکہ میں سمجھتا تھا ہم دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہے اور تم سمجھتے رہی کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں منظہ میری یونیورسٹری میں میرے ساتھ بڑھتی تھی اور پھر آفس میں بھی ہم دونوں اتفاق سے ملے تھے اور اس دن تم نے اسے میری گاڑی میں دیکھ کر غلط فہمی پال لی تمہارے رویے سے میں سمجھتا تھا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو اور جان بھج کر ایسی حرکتیں کرتی ہو جو مجھے غصہ دلائیں اور پارٹی والی رات جو باتیں تم نے کی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا میں گھر آ کر تم سے سوری کرنا چاہتا تھا مگر تمہیں کمرے میں نہ پا کر مجھے اور غصہ آیا اس وجہ سے میں نے منظہ اور گھر والوں کو ساتھ ملا کر تمہیں کچھ اور سزا دینا چاہی سنجیدگی سے کہتے کہتے وہ آخر میں شرارت سے بولا سانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر بولی اس کے لگوں میں بے یقینی تھی تو منظہ جان بوجھ کر ہمارے خیر آتی تھی اور پورے گھر والوں کو یہ سب پتا تھا مانا کہ میں بہت بری ہوں بے وکوف بھی ہوں سوچے سمجھے بغیر کچھ بول دیتی ہوں مگر آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی وہ پھر سے روتے ہوئے بولی شانزل نے اس کے آنسوں ساف کرتے ہوئے پیار سے کہا سانیہ یہ سب کرنا تمہاری تظلیل نہیں تھا میں چاہتا تھا تمہیں احساس ہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو شانزل کے کہنے پر وہ شرمنگی سے سر چکا گئی سوری میں نے آپ پر شک کیا تھا مگر آپ مجھے اس وقت بتا دیتے ہو تو میں منظہ کو برا نہ سمجھتی اتنی شدید محبت کرتی ہو میرے اوپر کسی لڑکی کا ساہیہ تک برداشت نہیں کر سکتی وہ شوخ لہجے میں اسے چھڑ رہا تھا خوش فہمی دیکھو اب میں اتنی بھی محبت نہیں کرتی آپ سے وہ نروٹے پند سے بولی تو شانزل نے بے ساختہ کہکہ لگایا آپ نے مجھے عید کی شاپنگ بھی نہیں کروائی ایک اور شکایت لگاتے ہوئے وہ بولی تو شانزل نے اسے خود نے بھیج لیا مارتا سمندر دیکھ کر وہ شرما کر اس کے سینے میں مو چھپا گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی اب تو معاف کیا آئندہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھئے گا ٹھیک ہے اس کے لئے میری ایک شرط ہے کیسی شرط سانیا نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگی کل عید ہے مہندی لگانا چوڑیاں پہنا اور میرے لئے اچھا سا تیار ہونا اور میں اپنے پچھلے سارے ارمان پورے کروں گا اور پھر پورے کا پورا شانزل لوگاری تمہارا ہوا اپنی پورہ ہدت نگاہیں اس پر ڈالے شانزل نے کہا اور وہ محبت سے چور لہجے میں کچھ اور بھی کہہ رہا تھا اور سانیا نے مسکراتے ہونٹوں اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا یہ اس کی قسمت کا ستارہ تھا اور وہ دل ہی دل میں شکر بجا لائی کہ اس نے اپنی نالائکیوں سے اسے کھو نہیں دیا اور اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر وہ تمانیت سے مسکراتی